اسلامی بارن میں ہوں ڈاکٹر احتشام چہتری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این پی فاس نیوز اور آج میرے ساتھ موجود ہیں دنیا پوری کے مشہور اسلامی سکولر علمی عدبی شخصیت مفتی احسان رسول صاحب سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو ملک پاکستان کے اندر عورت مارچ کے نام سے ایک نئے فتنے نے سر اٹھایا ہے اس پر وہ اسلامی پوائنٹ آف ویوز سے مطلب ہمیں ان سے کچھ جانیں گے اور ان کی جو مطالبات تھے کہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کو الاؤ کیا جائے اور میرا جسم میری مردی جیسا جو نعرہ ہے پاکستان میں عام کیا جائے اور عورت جو مردی پاکستان میں رہتے ہوئے پہن سکتی ہے اس پر ہم ان کے ویولز جانیں گے اور اسلامی پوائنٹ آف ویوز سے مطلب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم وہ جانیں گے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ راکھر سب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے عورت کے حقوق کے لحاظ سے بات کرتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیئے ہیں آپ دیکھیں عورت کے اگر لحاظ دیکھیں عورت ایک ماں ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے عورت ایک بہن ہے تو ہمارا دین کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بہنوں کی پرورش کی تربیت کی وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے آپ اسی طریقے دیکھیں عورت ایک بیٹی ہے ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیا عزمت دی ہے حضرت سیدہ تیب حضرت فاطمہ تزارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی استقبال کیلئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے پشانی پہ بوسا دیا کرتے تھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا لحاظ اگر ایک بطور بیوی کے دیکھیں تو یہ جو چند خواتین جو کہ میں سمجھتا ہوں غیر ملکی ایجنٹے پہ کام کر رہی ہیں ان کا مقصد عورت کے حقوق نہیں ہے بلکہ فاشی اریانی اور بہیائی کا فروغ ہے ہمارا دین قطعن اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہمارے دین نے عورتوں کو بہت بڑے رتبے اور مقام اور عزتیں اور عزمتیں آپ دیکھیں نا اسلام سے پہلے کیا تھا یہی بیٹی تھی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا قرآن پاک میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ آدُهُم بِالْعُنْسَ اسلام سے پہلے جس کو یہ بتایا جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ جاتا تھا پھر یہ کون تھا جو بیٹیوں کی ولادت پر بھی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم جنس پرستی بلکل ایک غیر شریع غیر اقلی اور غیر فطری عمل ہے اور اسی طریقے سے یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے ہمارا جسم ہے مرضی اللہ کی ہے یہ جسم اللہ نے ہمیں عطا کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عورت ایک زینت ہے اور پردے کے اندر خوبصورت لگتی ہے تو یہ نعرہ جو ہے بلکل بیجا ہے اور فضول ہے اور لغو ہے ہمارا دین قطعا اس چیز کو پسند نہیں کرتا آپ دیکھیں آج چودہ صدیوں بیٹ جانے کے بعد بھی پوری دنیا کا آپ سروے کر کے دیکھ لیں عورت کو جو تحفظ اسلام عطا کرتا ہے کسی اور مذہب میں وہ تحفظ نظر ہی نہیں آتا کسی اور جگہ پہ وہ رتبہ اور مقام نظر ہی نہیں آتا یہ ہمارا دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے کہا اے پیارے مبو ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ بیٹی کے لئے بھی رحمت بن کے آئے ہیں آپ ماں کے لئے بھی رحمت بن کے آئے ہیں آپ بہن کے لئے بھی رحمت بن کے آئے ہیں آپ بیوی کے لئے بھی رحمت بن کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم 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 لے اہلی وعنہ خیرکم لے اہلی فرمائے تم میں سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے اور پھر آپ نے کہا مجھے دیکھیں میں اپنی گھر والیوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں یہ کیسا نارائے جی کہ جناب ہم برابر کے حقوق چاہتے ہیں یہ کیسے برابر کے حقوق ہے ہمارا دین تو بتاتا ہے عورت اگر اہلیہ ہے نا ہی آپ دیکھیں کہ مرد خود وزن اٹھاتا ہے اس کے سر پر وزن نہیں رکھتا اس کے کپڑوں کا کتنا خیار رکھتا ہے اس کے باقی جملہ معاملات کا کتنا خیار رکھتا ہے اسے وزنی اور بھاری کام نہیں کرنے دیتا سارے کام خود کرتا ہے عورت کو ایک عزت اور احترام اور وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ ہمارا اسلامی مواشرہ ہے جس نے صحیح طور پر عورت کو مقام اور عورت کو تحفظ عطا کیا ہے یقین جانیے ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی ایسا مواشرہ نہیں ہے جتنا عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کوئی اور مواشرہ ہو اتنا عزت دے ہی نہیں سکتا جب بلکل مستی صاحب دیکھیں ابھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ جب بھی مطلب یہ عورت مارچ ہوتی ہے وومن مارچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ عورتوں کے حقوقی تو بات کرتے ہیں لیکن جو مطلب نون ایشوز کوئی ایشوز بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن جو بیسک ایشو ہے وومنز کا جیسے تضاہ پھینک دیا جاتا ہے بچوں کی تعلیم کا ایشو ہے اس پر بھی بات نہیں ہوتی اجا اس کے بعد برما کی بچوں کی بات نہیں ہوتی کشمیر کی بچوں کی بات نہیں ہوتی بھی یہ کون سے ایسے رائٹس ہیں جن کو لے کے یہ نکلی ہیں دیکھیں اصل میں میں نے کہا یہ مغربی جنڈہ ہے آپ حقیقت دیکھیں نا دی آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں بھی اسلام سے پہلے عورت کو تو وراثت میں بھی حقوق نہیں تھا آج آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام وراثت کے جو خواتین کے حقوقیں بیان کر دی ہیں بیٹی کا حصہ بتا دیا ہے بیوی کا حصہ بتا دیا ہے ماں کا حصہ بتا دیا ہے یہ ہمارا دین ہی تو ہے نا اچھا یہ ہے اصل حق آج بھی اگر کسی معاشرے میں اور عورتوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو اس کے لئے آواز بلند کرنا تھا یہ تو این سمجھیں شریع تقاضہ ہے اسی طریقے اس تعلیم کے حوالے سے دیکھیں ہمارا دین ہمیں تو کہتا ہے طالب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے ہمارا یہ ان کی تعلیم کے لئے اور ان کی وراثت کے لئے یہ آوازیں بلند کرنا اسلامی تقاضہ ہے باقی یہ کوئی عورتوں کا مارچ نہیں ہے ومن کے حقوق کی بات تو ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کشمیر کے اندر دیکھیں ہماری بیٹیوں کو ہماری بچیوں کو آج بھی زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور ان کو سمجھیں کہ مارا جا رہا ہے پیٹھا جا رہا ہے ان کی عصم دری کی جا رہی ہے تو وہاں تو کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی برما کے اندر آپ کے سامنے کیا ہوا ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی کشمیر کے اندر فلسطین کے اندر آپ ان جگہ پر دیکھیں کہ مسلم خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تو یہ نعرہ آکے یہاں پہ لگانا جہاں پر اللہ کا شکر ہے اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق دیئے ہیں لہٰذا یہ اصل میں فاشی اور اوریانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں عورتوں کے حقوق کا حوالے سے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے مفتی صاحب یہ جو عورت مارچ میں آتے ہیں موسلی ومن وہ ہیں جو ایلڈ کلاس سیملی سے ہیں اور ان میں سے موسلی ومن وہ ہیں جو ڈائی ورسڈ ہیں جو اپنی مرضی سے طلاق لے چکی ہیں اور اس کے بعد اب یہ اسی چیز کو فروغ دی رہی ہیں کہ بھائی جو عورت کا رائٹ ہے وہ جب چاہے طلاق لے سکتی ہے اور بعد عورتوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شادی ہونی نہیں چاہیے اس پہ اسلامی پرنٹ و ویو سے کہہ والے سے کچھ بتا دیں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں شادی جو ہے یہ بھی ایک فطری عمل ہے ہمارے دین نے عورت کے تحفظ کے لیے اس کو نکاح کے بندن میں باندھا ہے جب کوئی عورت کسی کی منکوہ بن جاتی ہے تو اسلام نے اس کے خامد پر تمام ذمہ داریاں اس کی ڈال دی ہیں اور یہ جو ہیں کہ جناب جب چاہے طلاق لے لیں جب چاہے نکاح کر لیں مدر پادر ازاد معاشرہ چاہتی ہیں ایسا قطن نہیں ہے اسلام عقل اور دین ہمارا اس کو قطن پسند نہیں کرتا یہ واقعی ایسی ہیں طلاقی آفتہ ہیں یہ خود اپنے گھر نہیں بسا سکی تو دوسروں کے گھر کیا بسائیں گی یہ اصل میں گھروں کو بنانے کے لیے نہیں نکلیں خواتین کے گھروں کو